غیرت کے حامیوں کو غیرت برگیٹ کا نام دے کے متعون کیا جاتا ہے انہیں تانہ دیا جاتا ہے غیرت مند ہونے اور جس قوم سے غیرت نکل جائے جس قوم سے غیرت کو حضب کر دیا جائے کیا اسے زندہ قوم کہیں گے کیا اسے متحرک قوم کہیں گے برائیوں کا ملغوبہ ہوگی بزدلی کا مرقع ہوگی نادانی کم فہمی کج فہمی کا وہ منبا ہوگی کیا قوم ہوگی وہ اور اسی لیے بار 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 ہمیں حضرت اللہ اکبال رحمت اللہ علیہ یہ درس دیتے رہے یہ سبق دیتے رہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سردارہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خزارہ ہم اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتے ہم اپنی غیرت کو بیچ نہیں سکتے یہ غیرت ہمارے معاشرے کی تراشیدہ نہیں ہے یہ غیرت ہمارے فرسودہ خیالات کی تراشیدہ نہیں ہے یہ غیرت ہمیں انبیاء سے ورسے میں ملی ہے یہ غیرت ہمیں صحابیات سے ورسے میں ملی ہے تو یہ جس غیرت کا مجھے تانہ دیا جاتا ہے جس غیرت کا ہمارے باغیرت اور غیور لوگوں کو تانہ دیا جاتا ہے یہ غیرت ہمیں صحابہ سے ورسے میں ملی ہے ہمیں صحابیات سے ورسے میں ملی ہے یہ ہماری فکر کی طرح شیدہ نہیں ہے یہ تو وہ وراثت ہے جس کی حفاظت کو ہم ٹھان رہی ہیں یہ وہ امانت ہے ہمارے پاس جس امانت کے ہم امین ہیں اور اگر ہم نے اس امانت میں خیانت کی تو یاد رکھیں حشر کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا خدا کی عدالت کے اندر اور اللامہ نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر تم طریقت حقیقی کا متلاشی ہو اگر تم طریقت حقیقی کو تلاش کرتے ہو تو ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں طریقت حقیقی کیا ہے اللامہ اکبال فرماتے ہیں غیرت ہے طریقت حقیقی غیرت سے ہے فقر کی تمامی طریقت حقیقی کیا ہے طریقت حقیقی غیرت کا نام ہے فقر کا اتمام کہاں پہ ہوتا ہے فقر مکمل کہاں پہ ہوتا ہے فقر مکمل غیرت پہ ہوتا ہے غیرت ہے طریقت حقیقی غیرت سے فقر کی تمامی حضور سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نبی طالب مولا کے پانچ اصاف پیان فرمائے کہ طالب مولا میں یہ پانچ چیزیں جمع ہونی چاہیے کون کون سی طالب با وفا ہو طالب باعدب ہو طالب فرما بردار ہو طالب باہیا ہو اور طالب باغیرت ہو یہ پانچ چیزیں حضور سلطان اللہ عارفین نے طالب مولا ہونے کی شرائط میں رکم کی ہیں